سیریل من سندر میں ناہر کے گھر واپس آ جاتی ہے روحی اپنے سسرال فر سے اور سارے لوگوں سے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ارے اس نے ابھی تو طلاق کے کاکج بھیجے ہیں ہم واپس آگئی وہی یاد کرتی ہے کہ مجھے اگنی کی سچائی سامنے لانی ہے اور گھر آ کر کہتی ہے کہ آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں یہ میرا گھر ہے مجھے اپنی گلتی کا حساس ہے تب ہی پریشان ہو جاتے ہیں دادی اور اگنی جنہوں نے اسے باہر نکالنے کو کہا تھا دادی اسے بہت برا برا سناتی ہیں وہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیجئے ساس بھی کہتی ہیں کہ تم آ رہی ہو اور یہاں تلاق کے کاغج بھیج رہی ہو یہ سب کیا ہے تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ تم نے سب کا دل دکھایا ہے دادی کہتی ہے جاؤ یہاں سے وہی سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ماں کا دل بھی میں نے بہت دکھایا ہے لیکن وہی بولت ہے کہ میں ہم دونوں کے بیچ کی غلط فہمی دور کر دوں گی دادی سے کہتی ہے آپ اپنا بڑپن دکھائیے اور مجھے اس گھر میں رکنے دی دی دادی جرہ نربس ہو جاتی ہیں اور پھر سمر سے اور دوسرے لوگوں سے بھی پوچھتی ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ جیسا دادی کہیں گی ویسا ہی ہوگا کاغذ دکھانے والی جیسے ہی ہوتی ہے تو دادی بے ہو سونے کا ناٹک کرتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے کمرے میں لے چلو تب تک پانی گرا کر پیپر سٹیویل کے نیچے فیک دیتی ہے اگنی اور روحی کو منع کر دیتی ہیں کہ ادھر مت آنا جائے ہیں دادی کو کمرے میں لاتے ہیں اور ناہر باہر چلا جاتا ہے اس کی ماں کہتی ہے جیسا تمہیں کرنا ہو ویسا کرو ہے اگنی کے پاس سے روحی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم سے جروری بات کرنے ہیں یہاں روحی بھگوان سے پرارکھنا کرتی ہے ناہر کہتا ہے یہ آخری موقع ہے اگر اب کوئی گلتی ہوئی یا کوئی ایسا کام ہوا تو میں تمہیں اس گھر سے جانے کے لئے کہوں گا روکوں گا نہیں یہ سب سن لیتی ہے اگنی اور دادی کو بتانے آتی ہے کہتی ہے کہ روحی کو اور ناہر نے روک لیا ہے اور ہمارا پلان فیل ہو گیا ہے دادی کہتی ہے ہم پھر سے پلان بنائیں گے یہاں اگنی دال بنانے جاتی ہے کچن میں تو روحی اسے بتا دیتی ہے کہ میں اس گھر میں آ گئی ہوں تمہاری ضرورت نہیں